سلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل میں امشرا سبحانی مگرتم سارے ٹھیک ہوں گے تو میری طرف سے سب کو عید مبارک تو آج کی وڈیو بسیکلی سیف کی اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ پرتگال میں بہت زیادہ لوگ ٹی ایڈ سی کارڈ فرسٹ ریزیڈنس کارڈ کا ویٹ کر رہے ہیں اور سپیشلی ٹونٹی ٹو والے جن کی سیف اینٹری ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہوئی تھی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ای میل کب آئے گی تو بیسیکلی آج کی وڈیو سیف کے بارے میں ہے کیونکہ اب سیف کا سسٹم چینج ہو رہا ہے اور سیف ہتم ہونے جا رہی ہے تو جو ریسنٹلی پرتگال نیوز پر ان کی نیوز آئی ہے تو وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہوپفولی کہ آج کی وڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی تو آج کی وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹی وڈیو آپ تک آ سکے فرسٹ افال تو میں آپ کو بتا دوں کہ شاید آپ نے بھی کافی جگہ پر سناؤں کو سیف ہتم ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے بالکل یہ سچ ہے کیونکہ ریسنٹلی ٹونٹی ٹو جون کو ان کی پرتگال نیوز پر بھی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سیف ہتم ہونے جا رہی ہے اور ٹونٹی نائن اکتوبر کو ایچ اینڈ ایوری تنگ یہ دوسرے دپارٹمنٹس کو دے دیں گے جب سیف کا کام ہتم ہو جائے گا تو اس کے بعد جتنا بھی سیف کا کام ہوگا وہ نیکسٹ پانچ دپارٹمنٹ کو دے دیا جائے گا جس میں نورملی ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک تو جی این آر ہے ٹیک ہے دوسرے نمبر پہ آر ہے اے آئی ایم اے تیسرے نمبر پہ آر ہے پی ایس پی چوتھے نمبر پہ آر ہے پی جی اور پانچوے نمبر پہ آر ہے آئی آر ہے تو یہ پانچ دپارٹمنٹس ہیں جب سیف کا کام ہتم ہو جائے گا تو ان پانچ دپارٹمنٹس میں سارا کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہ ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس ہیں اور اس میں ہو گا کیا ابھی جو ریسنٹلی نیوز آئی ہے ٹونٹی ٹو جون کو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سیف ہے ابھی کرنٹ پی ایس پی اور جی این آر کے ساتھ کام کر رہی ہے جی این آر جو کہ سیف کی پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے بارڈر کنٹرول کا بیسیکلی جو نیوز کی اوپر منشن ہے میں نیوز کا لنک میں نیچے منشن کرتا ہوں گا آپ بھی پڑھ لینا کہ ان کا سیف ہتم کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ اللیگل بہت زیادہ ہو گئے ہیں پورتغال میں تو اس چیز کو کنٹرول کیا جائے اور سیکیورٹی کو مزید بڑھایا جائے کیونکہ پورتغال میں کچھ دن پہلے ٹی وی ڈی کے بارے میں اور اوبر ایٹ کے بارے میں اور اس طرح کچھ ایسے کیسیز ہوئے ہیں جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پورتغال کو مزید سیکیورٹی دی جائے اور آلٹی میٹلی وہ ساری بات فارنرز کے اوپر آ رہی ہے تو اب اس چیز پہ وہ کنٹرول کریں گے اور جی این آر بارڈر کنٹرول تو کر رہی ہے اور مزید اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کام کریں گے اب کوسٹن یہ ہے کہ جب سیف ہتم ہو جائے گی اس کے بعد جتنا بھی فارن کا کام ہوگا وہ کون کرے گا تو وہ سارا کام کریں گے اے آئی ای ایم میں اور یہ ساتھ کام مل کے کرے گی آئی ایر این کے جو کہ یہ ریجسٹری نوٹری انسٹیٹوشن ہے یہ دونوں ڈپارٹمنٹ مل کے تو فارن کے بارے میں کام کریں گے جتنے بھی فارن کے کیس ہوں گے جو سیف کام کر رہی ہے یہ وہ والا کام کریں گے اور باقی جو دوسرا کام ہے جو بارڈر کنٹرول کا ہوگا وہ جی این آر اور پی ایس پی یہ سارے مل کے کریں گے تو اب ان کا جو پروسس ہے یہ کنفرم ہے کہ اکتوبر تک انہوں نے سارا پروسس کو کلیر کرنا ہے دو ہفتے پہلے میں نے ان کی ایک اور نیوز پڑھی تھی جس میں یہ بتا رہے تھے کہ سیف والو کی ہی یہ اپ ڈیٹ تھی کہ پروسس ہم اپنی طرف سے تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اکتوبر تک کلیر کر دیا جائے لیکن جتنے کیسیز ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو والے یا ٹونٹی ٹونٹی ون والے تو یہ اکتوبر تک تو مشکل ہے لیکن ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم اکتوبر تک یہ سارے کیسیز کلیر کرتے ہیں اب بات آتی ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو والوں کی جن کی فائلیں ٹونٹی 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 ٹو میں لاگ ہوئی تھی تو امید کی جا سکتے ہوپفلی کہ اکتوبر سے پہلے پہلے تو فرسٹ ایمیل ریسیو ہو جائے گی لیکن جو نیکسٹ ٹونٹی ٹونٹی والے ہیں ہوپفلی ان کا جو پروسس ہوگا وہ جو نیکسٹ فائف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف شفٹ ہو جائے گا اس میں ایساچ پروبلم کوئی بھی نہیں ہے ابھی جو ابھی جو جی این ار کام کر رہی ہے وہ پہلے سیف کی پولیس کام کر رہی تھی ٹھیک ہے تو اب وہ والا کام ہتم ہو جائے گا مینز کہ سیف کا کمپلیٹ کام ہتم ہو جائے گا اور باقی ڈپارٹمنٹس میں سیپریٹ کام ہو گا تو اس میں جب سیف ہتم ہو جائے گی تو ہوپفلی ان کا پروسس اور زیادہ فاسٹ ہو گا کیونکہ ابھی صرف سیف کام کر رہی تھی انڈویجوالی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم انڈویجوالی کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کام بہت زیادہ سلو ہو رہا ہے اور لیٹ ہو رہا ہے لیکن کافی حد تک اب سیف کا کام فاسٹ ہو گیا کیونکہ ابھی ای میلز بھی آ رہی ہیں اور دڑا دڑ وہ فنگرز بھی ہو رہے ہیں کارڈز بھی آ رہے ہیں لیکن سٹل ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں لیگل کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ ایلیگل ڈپارٹمنٹس ایلیگل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں فیک جنتے ہیں جن کے فیک کانٹرکٹ ہے جن کے ان کے کنٹرول ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں اب شاید اگر آپ اوٹسگال کی نیوز کو دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے تو ادھر آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گے کہ سیف نے فلانی جگہ پہ کنٹرول کیا اتنے ڈیلیگل بندے پکڑے گے فلانی جگہ پہ کنٹرول کیا تو ادھر جنتے فیک نکل ہے تو یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایلیگل بندوں کو سائیڈوے کیا جائے اور جو بندے لیگل اور لیگل ٹیکس دے رہے ہیں اور لیگل ادھر رہ رہے ہیں ان کو ڈاکومنٹس دیا جائیں اور ان کو ادھر لیگل آئیز کیا جائے تو جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ہوپ فلی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور سپیشلی ٹونٹس 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 والوں کے لیے بھی کہ اکتوبر میں واقعی سیف ہتم ہو رہی ہے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس پر فوکس کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیچازت اللہ حافظ بای